اسلام علیکم جی کافی عرصے سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کچھ وجوہات کی بنیاد پہ اور آج میں نے غور کیا کہ یہ جو وجہ ہے جسے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وجہ سے میں یہ ویڈیو نہیں بنا پا رہا حالانکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے آپ نے کبھی غور کیا ہم رکاوٹوں کا بڑا اعترام کرتے ہیں مطلب بلکل ویسے ہی جیسے ہم بڑوں کا اعترام کرتے ہیں یعنی کوئی کام کر رہے ہوں کوئی بات کر رہے ہوں اور بڑے آ جائیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں ہم رک جاتے ہیں یا ہمارے وہ لوگ جو دین سے بہت زیادہ وابستہ ہیں یا بہت زیادہ قیدت رکھتے ہیں کبھی ازان ہو رہی ہو تو کوئی بھی کام کر رہے ہو تو وہ فوراں رک جاتے ہیں ازان کے اعترام میں ظاہر ہے کہ رکنا چاہیے اعترام میں نہیں رکنا چاہیے ہمارے زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں اور ہم اعتراما رک جاتے ہیں مطلب کوئی کام ہم کر رہے ہوں کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے کوئی انسان روڑے ڈالے روڑے اٹکائے کوئی کسی طرح سے بھی ہمیں رکنا چاہیے اور ہم اعتراما رک جائیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اس رکاوٹ کا اعترام کرتے ہیں رکاوٹیں اعترام کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عبور کر جانے چاہیے اور گزر جانا چاہ یہ آہ اس کو آہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں کچھ عرصے سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کچھ حلقی بلکہ رکاوٹ تھی اور میں آہ جب میں نے غور کیا تو در حقیقت وہ کوئی خاص رکاوٹ نہیں تھی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ایک تو ہمارے اندر آہ ججک ہوتی ہے اور دوسرا سستی ہوتی ہے شاید اس پہ میں نے کبھی آہ بات بھی کی تھی یہی دو بڑی وجوہات ناکامی کی آہ میں چک کروں گا اگر میں نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی ہوئی تو میں دوبارہ سے اس پہ الگ سے ویڈیو بناوں گا لیکن ان دونوں چیزوں کو ہمیں آہ عبور کرنا پڑتا ہے ہمارے اندر شاید اس طرح کی کسی ترغیب آہ ہوتی نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں سے باہر باغنا چاہوں اور آہ بہت سی چھوٹی موٹی وجوہات ہوں کہ مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے لیکن میں نہیں اٹھوں گا لیکن اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہاں پہ آگ لگنے والی ہے یا خدا نہ ہاستہ کچھ ایسا ہونے والا ہے تو لازم میں یہاں سے باغ جاؤں گا تو ہمارے اندر اگر اس درجے کی موٹیویشن ہو تو چھوٹی موٹی جتنی بھی رکاوٹے آئیں ہمیں ان کو عبور کر کے گزرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں جائے گی یقین جانے جو ہم اکثر رک جاتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمارے اندر ہی کہیں کوئی کمزوری ہوتی ہے اور ہم بہانہ دون رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی سی جو رکاوٹ آتی ہے ہم اس کو بہانہ سمجھ کے ہم وہی پہ رک جاتے ہیں دوسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہم جذباتی طور پہ ذہین نہیں ہوتے بطلب ہم جذباتی طور پہ درست فیصلہ نہیں کر پاتے تو مسال کے طور پہ کبھی میں اپنے شوک کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو کوئی مجھے تھوڑا سا بھی کہے گا یا تم یہ کیا کر رہے تو میں فوراں جذباتی ہو جاؤں گا چھٹی کے میں کرتا ہی نہیں تو ہمیں ہم سب کو جذباتی طور پہ ذہین ہونا چاہیے یعنی ہمیں جذبات کے اندر بھی درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے جو رکاوٹے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میں اشواق صاحب جو ہیں مرہوم اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے وہ کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک دفعہ چڑیہ گر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے سے کلے کے ساتھ ساتھ ٹن کا ہاتھ ہی باندھا ہوا ہے ساتھ ٹن کا یا جتنے کبھی بڑھا لوگوں نے ساتھ ٹن کا آیا تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ تو زرہ سا جٹکہ دے تو یہ تو آسانی سے اکڑ جائے گا یہ چھوٹا سا گلہ تو کیا مشکل ہے تو انہوں نے کہا بٹا بات ایسی ہے کہ یہ جب ہاتھی کا بچہ تھا یہ بلکل جب چھوٹا تھا تو اس وقت سے یہ اس کلے کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اس وقت ظاہر ہے کہ اس نے زور شور لگایا ہوگا لیکن یہ چھوٹا تھا بچہ تھا اس وقت اس کو اکھار نہیں سکا اس کو توڑ نہیں سکا یا نکال نہیں سکا اس کے بعد اس کے ذہن میں آستا آستا یہ بات پکی بیٹھی ہے کہ یہ کلہ یہ بہت مضبوط ہے اور میں اسے توڑ نہیں سکتا ہم بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ مجھ سے حل نہیں ہونے والا یہ کام یہ مجھ سے نہیں ہونے والا یہ مشکل مجھ سے حل ہونے والے نہیں ہوتی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو رکافڈوں کا اعترام نہ کیجئے ان لوگوں کا بھی اعترامہ کیجئے جو رکافتیں ڈالتے ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹکر مار کے خود کو زخمی کر لیں کہیں ادھر ادھر سے راستہ نکال کے نکل جائیے آگے بڑھئیے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا راستہ درست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی منزل خوبصورت ہے کہتے ہیں منزل اگر خوبصورت ہو تو راستوں کی پرواہ نہیں کی جاتی راستہ خوبصورت ہو تو پھر دیکھ لینا چاہیے جاتا کہاں راستہ خوبصورت ہو اور منزل بیانے کو تو ظاہر ہے اس پر چلنا تو بے پوفی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی اپنے ساتھ دوسروں کا بھی میری ویڈیو شیئر کیجئے گا اگر مناسب لگی تو اللہ حافظ